تمام پاکستانوں نے بھیکاری کا ککشکول باہر اٹھا کر پھینکنا ہے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی آرمی چیف جنرل آسمونیر نے واضح کر دیا خانوار مارل ایگری کلچر فارم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سپا سرار نے کہا فیسٹا کر دیا کہ ملک کو موجودہ بہران سے نکال کر دھم لیں گے پاکستانی غیرت مند غیور اور باس صلاحیت قوم ہے پاکستان میں ذریعی انقلاب آ کر رہے گا جدید فارم بنائیں گے جس سے چھوٹے کسان کو فائدہ ہوگا گرین انیشیٹیو کا یہ داراکار پورے پاکستان میں پھیلائے جائے گا سیکیورٹی اور معیشت کا چولی دامن کا ساتھ ہے سیکیورٹی کے بغیر معیشت اور معیشت کے بغیر سیکیورٹی ناگزیر ہیں نگران وزیرعظم کون بیانات اور چھے مگویاں نام فائنل نہ ہوا پیپلز پارٹی کے مطابق ابھی تک کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا شہری رحمان نے واضح کیا کہ نگران وزیرعظم کے لئے کوئی نام پیش کیا نہ ہی اتفاق رائے ہوا فیک نیوز کے ذریعے کسی کو نگران وزیرعظم بنا دیا گیا پیپلز پارٹی نے نگران سیٹ اپ پر مشابرت کے لئے تین رکنی کمیٹی تشکیل دے دی یوسف رضا گلانی، خوشید شاہ اور نوید کمر شامل نگران حکومت کو اہم فیصلوں کا اختیار مننا چاہیے وزیرعظم کا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا اندیا شہباز شریف نے کہا کہ اگلے ماں نگران حکومت آئے گی نگران حکومت کو مشابرت کی بحالی کے لئے جو اقدامات کرنے ہیں اس کے لئے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر رہے ہیں مقصد وقت پر فیصلہ سازی ہے یہ بھی کہا کہ مجبوراً بلجی کے قیمت بڑھائی آئی ایم ایف کی شرط کڑی ہے غریب آدمی پر بلجی کے قیمتوں میں اضافے کا پوچھ نہیں پڑے گا چیرمن پی ٹی آئے کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے الیکشن کمیشن کا آئیزی اسلام آباد کو حکم توہینے الیکشن کمیشن کیس میں احکامات جاری کر دیا گئے چیرمن پی ٹی آئے کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری کی تعمیل کی ہدایت بلی گالہ میں وارن بھی موصول کروا دیا گئے چیرمن پی ٹی آئے کا آج الیکشن کمیشن میں پیش ہونے کا فیصلہ بارس سے کراچی کے مسائل گھٹروں سے اُبل پڑے شہریوں نے موسم انجوائے کرنے کی وجہ سے سر پکڑ دیئے کہیں پانی جماعت و کہیں بجری کا نظام تھنڈا پڑ گیا گھٹر اُبلنے سے ہر طرف تافون پھیل گیا نورت کراچی میں نالے اُبلے تو ٹریفک رک گئی ناغن چرنگی، پاور ہاؤس چرنگی اور یوپی موڈ کی سرکیں ڈوب گئیں گاڑیوں کی لمبی لمبی لائنیں لگ گئیں کئی اہم امارتوں کے باہر دریاب بن گئے محکم و موسمیات کے بودھ تک بارشوں کی پیش گئے اور میر کراچی بیرسر مرزا بہاب کا رات گئے زلابستی کے مختلف علاقوں کا دورا شادمان ڈبل نالے اور یوپی نالے کا موینہ ناغن چرنگی، یوپی موڈ، سلیم سینٹر، پاور ہاؤس چرنگی اور مرحکہ ایڈیا اس کا بھی جائزہ لیا مرزا بہاب نے کہا کہ شادمان نالہ کلیئر کر دیا گیا ہے ناغن چرنگی اور یوپی موڈ پر کچھ جگوں پر پانی ہیں جسے کلیئر کیا جا رہا ہے کوشش ہے کہ بارشوں کے دوران کہیں پانی جمع نہ ہو میر تراجی نے مزید کہا کہ بارش کے پانی کی تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کرنے والے پانی کلیئر ہونے کی تصاویر بھی دیکھ لیں ہم تنقید نہیں کام پر یقین رکھ گئے